موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو موضوع تھا وہ انفارجنیٹی کو کیسے ختم کیا جائے یا بڑوں کو اگر بدعا لگئے تو اس کو اس کا علاج کس طرح کرنا چاہیے یا اسے ہم کہیں گے کہ کسی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے آبا و اجداد اگر املاک کسی کی حرب کرتے ہیں کسی کا حق غضب کرتے ہیں کسی طرح کی کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کو اور ان کے بچوں کو بدوائیں دیتے ہیں وہ بدوائیں آگے چل کے ان کی لسموں میں منتقل ہوتے ہیں اور ان کی نسل در نسل تکالیف چلتی رہتے ہیں ان تکالیف کی وجہ سے ان کے جھگڑے املاک تڑپ بروپت بیماریاں ہر طرح کی تکلیفیں ان کو جو ہے فیس کرنا پڑتی ہیں تو اس کو تصوف میں جب اللہ کا فقیر اللہ کا بندہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ ان کو بدوائیں ہیں اور پھر مقصود اسمہ جو ہے ان کو بتاتا ہے تاکہ وہ پڑھیں اور ان سے ان کا علاج ہو اور اس کو اسٹرالوجی میں بھی اس چیز کا علاج ہے اور اس علاج کو مختلف مذہب کے لوگ مختلف طرح سے کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو سیاروں کی یا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کی ٹریلیشن ہیں ان کے احیق ہیں جو مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسما سے اس کا عواج کرتے ہیں اب اس کو دیکھا کیسے جاتا ہے برث چاٹ میں کنڈلی میں زائچہ میں یا چاٹ آپ اگر میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے آج ہم اس کو شو کریں گے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے اور آپ کیسے اس کو دیکھیں گے سب سے تہلے بارہ ہاؤسز ہوتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ سیک ساک چھاٹ نو دس گیارہ بارہ یہ پریزنٹ ہے اس گھر کا ہاؤس کا تعلق پریزن ٹینس ہے اس کا پاس ٹینس کے ساتھ ہے اس کا فیوچر کے ساتھ دی کھ ٹ dry ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییی puisi موسیقی 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 تو اس کا جو ٹویلیف تھاؤس ہوگا اس کا ٹویلیف تھاؤس جو ہوگا وہ برج ہو تو ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کونسے سیارے بیٹھیں ہیں فز کرو وہاں پہ زہن بیٹھائے شنی بیٹھائے سیٹرن بیٹھائے اور وہ ریورس پوزیشن میں ہے اور اگر ریورس نہیں بھی ہے تو برج حمل کے بارنے کھانے میں ہے تو اس کی سار ستی تو ہے یہ اسے دوسری زبان میں سار ستی کہا جائے گا اب یہ جو چیزیں یہ اس کی پرسنل بندے کے اوپر نہیں ہیں بنکہ یہ اس کو ان کے تیرنٹ سے منتقل ہو رہی ہے اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ان کے اوپر جو ہے آباؤ اجداد سے جو انہوں نے برا کیا ہے جو بدسرات ہیں وہ ان کے اوپر منتقل ہوئے ہیں تو یہ فرسٹ ہے سیٹرنٹ تو ہم سیٹرنٹ کے نام پڑھیں گے اور یہ فرض کرو یہ حمل ہے ہریز ہے اور یہاں پہ یہ ریٹرو گریٹ چل رہا ہے یا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اس کے جو بدسرات ہیں وہ اس بندے کو جو ہے نہ پخار دیتے ہیں تو اب ہم اس کا علاج کیسے کریں گے تو ہم اس کا علاج یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کریں گے یہ اس کا علاج ہے ہم اس کا علاج کیسے کریں گے اب وہ کیسے ہوگا تو ایریز کے بعد جو آتا ہے وہ تارس ہوتا ہے اب وہ بندے کو کا جو کھانا ہے جو صدقات ہیں وہ ہمیں تارس کے مخلوقات کو کھلانا ہے یعنی برج سور برج سور یا تارس سے متعلق مخلوقات کو کھلائیں اب یہ کیا چیزیں دیکھنے ہیں میں صدقات نکالنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اب یہ کھانا جو ہے یہ ہاؤس یہ ہاؤس مشتری سے تعلق رکھتا ہے ذائقہ شیری پائسز جو ہوتا ہے برج ہوتا سیارہ مشتری ذائقہ شیری اب ہمیں یہ برج کھاتی ہے ارث سے تعلق رکھتا ہے کھاتی مخلوقات کو کھلانا ہے تو ہاں یہاں سے برج ہوتا ہے یہ برج ہوتا ہے یہ آبی ہے برج ہوتا ہے اکیور اکیورس 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 یا وارٹری وارٹری برج ہوتا ہے اور ہمیں اس کا تعلق جو ہے اینیمال سے ہیوانی برج ہوتا ہے تو اب اس کا جو صدقہ ہوگا وہ خش ہوگی بلک کلر کی اور اس کو ہم زمین پہ رکھائیں گے جمعہ کے دن پہ فرائیڈ اب یہ ہو گیا اس کا صدقہ اب آتے ہیں جین کے بخورات تو بخورات جو ہوں گے زہل کے بخورات استعمال کریں گے اور زہرہ کے بخورات تو خشبو جو ہوگی وہ زہرہ کے چارٹ دیکھیں گے وہاں پہ لکھی ہوگی وہاں سے آپ لکھیں گے اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا ہاں دو ترہ کے نام آپ کو ملیں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پھنڈنی سے نوست ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو مختلف قسم کے چارٹ آپ کو ملیں گے میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے بتا ہے موسیقی 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 یا رحمان یا رحیم موسیقی 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 یا مالک یا قدوس موسیقی 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 جوپیٹر یا کبیر یا مطال اور فرائیڈی موسیقی 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 آپ آپ دوسرا طریقہ جو علمان لکھائے وہ بھی میں لکھ لیتا ہوں یہ شمس سیٹرن یہ ایک یہ اس کا فرد ہے جبار شاپور شابت یا زہیر خبیر شابت شابت اگر شابت 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 جب شاپس جب شکrophy اُلٹے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے سر و جادو کی طرف سے یا کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر جو ہوتی ہے ایسے قسم کے ریز جو ہوتے ہیں شوائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے قسم کی مخلوقات شیعاتین کی قسم سے ہوتی ہے وہ اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اب یہ جو یہ اسما جو ہیں یہ قوت سعیدہ کو جذب کرتے ہیں قوت سعیدہ کو یعنی آپ روحانیت کو بڑھا رہے ہیں جب سیارے سیدھے ہوں تو اس وقت اس ٹیبل سے اسما کو پڑھا جاتا ہے لیکن جب بھی سیارے اُلٹے ہوں بٹوہ کا اعلاج کرنا ہو کسی کے اوپر جناتی آسی بھی اثرات ہو شیعاتینی اثرات ہو تو پھر اس ٹیبل کو یہ یوزڈ فار ٹریٹمنٹ اس ٹیبل کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب بھی مریض آئے تو اس ٹیبل کے اثما کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں جب کسی کا علاج کرنا ہوگا تو اس طرح سے کریں گے تو ایک اللہ کا بندہ جب بیٹھتا ہے کسی کے لیے تو پھر ان اسماس کو دیکھتے ہوئے ان کی تسبیحات کو پڑھتا ہے صدقات جلاتا ہے بکورات کا استعمال کرتا ہے تو اس کی کنڈلی سے جو ہے سیارے کی نغوست دفع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر بدعا ہوتی ہے تو بھی دفع ہو جاتی ہے سیارے اگر سینے اسے میں دوسری طرح لکھوں اگر سیارے سیارے اُلٹے ہیں شیعاتینی اثرات ہیں جادو جنات ہے بندش ہے بدعا ہے تو اب علاج کے لیے جو ہے اسما فرد جبار شکور ثابت زہیر خبیر اور زکی ان کو استعمال کیا جائے گا اور ان صدقات کو اس انسر میں استعمال کیا جائے گا اور اس کا علاج جو ہے اسی انسر کے مطابق کیا جائے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ برج ہوت میں تھا تو ہمیں برج ہوت مشلی لینی پڑے گی کش بلک کلر یہ صدقہ ہے یہ ریمیٹی اب کوئن کوئن کا پانی یا تالاب کا پانی سے مریض گسل کرے گا جمعہ کے دن اسپیشل ریمیٹی فیش ریمیٹی جول گسی گسی پانی گسی گھنی گھنی چکے گھنی 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 اور پھر ایسا کیا پھر ایسا کیا پھر ایسا کیا پھر ایسا کیا جانے پھر ایسا کیا پھر ایسا کیا پھر ایسا کیا تو اس طریقے سے کرنے سے علاج ہوتا ہے اور اس کے اگر مقدر میں کوئی پتوہ ہوتی ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے اب اس کا اسم آدم تو کون سا اسم آدم پڑھنا چاہیے تو سیٹرن زہل شنی اس کے نام جو ہے اس کا جو ورد ہے وہ یا زکی ہے اب اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا کجبیا کس پیائل یا میمونہ زنگی یا شرپائل بہک زا یا زکی تو اس کا یہ مکمل عبارت بن گئی اس عبارت کو پڑھنے سے جو حاجت مندال آیا ہے جو مرین ہے اس کے پڑھنے سے جو ہے اس کی نوست وہ ختم ہو جائے گی پانڈ کے پانی پہ آپ دم کر کے دیں اس کو وہ اس کو پیئے ویل کا پانی اور کوئں کا اس پہ دم کر کے دیں پیئے اس سے گسل کریں اس سے نیل آئے لیکن یہ دن کونے کے پانی میں پانی پہ یا تالاب کے پانی پہ اس کو دم کر کے دیں اس سے گسل کریں اسے یوز کریں لیکن یہ خیال رکھیں دم شدہ جو بھی پانی ہو اسمار جس کے اوپر پڑے گئے ہو وہ کبھی بھی گندے نہ لے گندے پانی میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو مریض کو تالاب کے پاس لے کے جائیں وہیں گسل کروائیں یا کہیں دور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگوں کی کراسنگ نہیں ہو اس سے گسل کروائیں تو اس طرح کرنے سے جو ہے اس کی نوست یہ کٹ جائے گی یہ میں نے ایک آپ لوگوں کے کسام نے بہت ساری سیپیرز پھول دیئے آپ دیکھیں اور لوگوں کو پائدہ دیں خدا حافظ